اسلام علیکم دوستو امید ہے خیرہ سے ہوں گے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پی پی ایسی پریپیریشن پوائنٹ میں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو جابز آئی ہوئی ہیں پاکستان اٹامک انرجی میں ان کے لئے پروسیجر کیا ہے کون کون سی ہے اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے ہے پہلے نمبر پہ جو سیٹ ہے وہ نرس کی ہے اس میں نرسنگ کا ڈبلومہ اور دو سال ایکسپیرینس جس کے ہوں گے اس کو یہ سیٹ اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس بی ایسی ہے یا گریجویشن بیچلر ڈگری ہے تو اس کے لئے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ایسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن نرسنگ کی بیس پہ دوسرے نمبر پہ کمپیوٹر آپریٹر کی سیٹ ہے اس میں بی ایسی فیزیکس میت ہے اور بی سی ایس کمپیوٹر سینس والے بھی کر سکتے ہیں آئی ٹی والے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ون تھوزنڈ کی ڈپریشن پر آور کے حساب سے آپ کو سپیڈ چاہیے اس کے لئے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس کمپیوٹر آپریٹر کی دو شرائط ہیں اس کے لئے ہے ڈی اے ای کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تیسرا نمبر پہ ہے ٹیکنیشن ون کی سیٹ ہے الیکٹرونیکس اس کے لئے آپ کے پاس تری ایئر ڈپلومہ ہونا چاہیے انجنیرنگ کا الیکٹرونیکس کا اور فورت نمبر پہ ہے اسسٹنٹ کی جونئر اسسٹنٹ کی اس کے لئے بی کم بی بی اے بی سی ایس یا بی اے بی ای سی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں فیفت نمبر پہ ہے جونئر اسسٹنٹ ٹو کی اس کے لئے ایف ای سی والے اپلائی بھی کر سکتے ہیں ایف اے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کے پاس کورس ہونا چاہیے آٹومیشن کا سیکس نمبر پہ ہے جی ایر اسسٹنٹ ٹو یہ اکاؤنٹنٹس کی ہے وہ اوپر والی ایڈمن کی تھی اس کے لئے آئی کم ڈی کم چاہیے آپ کو چھے مند کا ڈبلوم بھی چاہیے سیون نمبر پہ ہے سینڈ ایف ایسسٹنٹ ٹو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک ویڈ سینس مینیموم سیکنڈ ویڈن اٹلیسٹ ففٹی پرسنٹ مارک آپ کے پاس اگر میٹرک ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے جو لیب کا ہے وہ ایکسپیرینٹ مانگ رہے ہیں سکس یئر آٹھ سے نمبر پہ ہے ٹیکنیشن ٹری میکینیکل میٹرک ہونی چاہیے آپ کے پاس پنجہ پرسنٹ لیکن اس کے ساتھ پھر دوبارہ یہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں نامے نمبر پہ ہے کوک کوک کی سیٹ جو کھانا مگر آپ مناتے ہیں اس کے لئے میڈل ہے چھ سال کا ایکسپیرینس اور ویٹر کا بھی چھ سال کا ایکسپیرینس اس کی بھی سیٹ ہے جن کی ڈگریز ہوں گی جو اپلیکیبل ہوں گے ان کو ٹیسٹ کے لئے بلائے جائے گا اور اس کے لئے آپ کو کوئی قرائے وغیرہ کے پیسے نہیں دیا جائیں گے جو پورا پورا اترے گا اس کو ٹیسٹ انٹریو کے لئے بلائے جائے گا اور جو تائیناتی ہوگی اگر آپ اس جوب میں لگ جاتے ہو تو یا تو گل گل بلتستان میں لگایا جائے گا یا پھر آپ کو پاکستان کے کسی بھی جو اٹامیک ہے سینٹر بننے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو لگایا جا سکتا ہے تو اس کا جو سلیبس ہوتا ہے سینٹیفیک اسسٹنٹ کا ٹیکنیشن کا اس میں آپ کو آپ کی جو انگلش ہے بیسک وہ آنی چاہیے مینز کے آپ کو ٹینسز آنے چاہیے اور ایفی سی جو جونئر اسسٹنٹ ہے اس میں فیزیکس کمیسٹری بائیو یہ تینوں میں سے ان سی کیوز آتے ہیں اس کے علاوہ جو پیپرز ہیں وہ بھی موسٹلی یوٹیوب پہ پڑے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو اپلائی ہے وہ آن لائن ہے ناوے نمبر پہ نیچے نیچے دیا گیا ہے امیدوار اشتیار کے پندرہ دن کے بعد ویب سائٹ ہے اس کا کوڈ دیا گیا ہے آپ نے اپنے جو کروم ہے وہاں پہ لکھنا ہے ایچ ٹی ٹی پی سلیش ٹو زیرو ٹو ڈاٹ ایٹی تری ڈاٹ ون سیون ٹو ڈاٹ ون سیون نائن اس ایڈریس کے ذریعہ یہ جو ایڈریس ہے آپ اپنے کروم پہ گوگل پہ یا آپ اپی راب میں نی پہ آپ لکھیں گے اس کو اپن کریں گے تا یہ اپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپلای کرنی ہے آن لائن اپلائی ہے اس کے کوئی چارجز پیسے نہیں ہیں مزید جابز کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں شکریہ